میں ایک ایسے ڈاکٹر کے ساتھ مجھود ہوں انہوں نے اس فیلڈ میں اکیس گولڈ میڈل جیتے ہیں تھرٹی سیکنڈ کی ویڈیو اکی وائرل ہوگی جس کے اندر وہ دانس کر رہی ہے اور لوگوں کو وہ بہت زیادہ چیز پسند آئی اور اسی طرف میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شراز جنہوں نے اپنی زندگی کے کتنے ساتھ اپنی پڑھائی کو دیئے تب جا کے ان کو وہ عہدہ ملا ہے تب جا کے ان کو وہ سب گولڈ میڈلز ملے ہیں لیکن ان کو لوگ اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی تھی اس وقت تو جب میڈلز ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ مجھے پہنا رہی تھی میں ان کے بارے میں کچھ نیگٹیو تو نہیں کہنا چاہوں گا لیکن میرے خیال میں نیک نامی اور شہرت میں فرق یہی ہے کہ نیک نامی آپ کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور جو شہرت ہے وہ وقتی ہوتی ہے اس طرح کی شہرت کے بیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جو وقتی ہو ہمیشہ کی نیک نامی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے انتیس میڈل کے حق دار آپ نہیں تھے جو آپ کو نہیں ملا ڈاکٹر ملید بہت کابل سٹوڈنٹ ہے ہمارے کالیج کا فخر ہے ماشاء اللہ انہوں نے انتیس میڈل اور وہ ہی ڈیزرم کرتے تھے بے شک وہ میڈلز لینا میں گلی ڈنڈا بھی کھیلتا تھا کنچے بھی کھیلتا تھا میں باندر قلعہ بھی کھیلتا تھا سارے گیمز کھیل کے یہاں تک پہنچوں میں تو ایسا سٹوڈنٹ تھا جو میٹرک تک اپنے دوستوں کو کنونس کرتا تھا کہ انجینرنگ جو ہے وہ میڈیکل سے اچھا شعب ہے اور میڈیکل میں کچھ نہیں رکھا پری میڈیکل کا بھی کیریئر اچھا رہا بورڈ میں میں نے تھرڈ پوزیشن بھی حاصل کی دی سرکوڈا بورڈ سے والد صاحب واپس جا رہے تھے تو یہی کہا تھا کہ پنجابی میں پتر لاؤرش بڑے ڈاکٹر تھے بڑے سرجنت تو واپس گاؤ آن ہے اور اتھے دے لوگان دے خدمت کرنی ہے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہیں ڈیس آٹ ہوتا ہوں میں وہ باتیں سن کے لیکن یہ ہے کہ پور امید ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پہ سپیشلیزیشن کروں گا مطلب ایسے رشتے بشتے آئے ہیں کہ اس کو ہاں ہاں کیا کہ نہیں ہاں تو دور کی بات میرا خیال میں ابھی تک تو آئے نہیں ہوں گے یا والدہ کا پتہ باقی جو لوگ سڈنلی وائرل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نیگٹیو ریمارکس نہیں ہیں میرے بس جو جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے جو جس وقت پہ جہاں موجود ہوتا ہے اس کے حصے میں وہ آ جاتا ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا چینل اور میں ہوں آپ کی میزمان نمرا علی اور آج میں ایک ایسے ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہوں جنہیں شاہد آپ نہ جانتے ہوں لیکن ان کو ان کی فیلڈ میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ جس فیلڈ میں وہ ہیں انہوں نے اس فیلڈ میں اکیس گولڈ میڈل جیتے ہیں ان کی جانیں گے کہ انہوں نے اپنی جرنی میں کتنی مشکلات دیکھی اس گولڈ میڈل کو پانے کے لئے اور آگے ان کے فیچر گولز کیا ہے ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ایک لڑکی کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہوگی جس کے اندر وہ دانس کر رہی ہے اور لوگوں کو وہ بہت زیادہ چیز پسند آئی اور اسی طرف میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شراز جنہوں نے اپنی زندگی کے کتنے سال جو اپنے پڑھائی کو دیئے تب جا کے ان کو وہ عہدہ ملا ہے تب جا کے ان کو وہ سب گولڈ میڈلز ملے ہیں لیکن ان کو لوگ اس طرح سے اپریشیئٹ نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے ان کے لئے تعلیہ نہیں بجھ رہی جس طرح سے اس ڈانس میڈیو کے لئے بجھ رہی تھی تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو کریئر ہے وہ کیسے شروع کیا اور ابھی وہ جس مقام پر ہے ان کو کیسا رکھتا اس مقام پر ہو کے اس سلام علیکم والیکم اسلام ڈاکٹر شراز کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ شراز مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اکیس میڈل جید ہے کس طرح کے حساسات ہیں آپ کے کتنا پراؤڈ فیل کٹنے اپنے آپ پر جی الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی تھی اس وقت تو جب میڈلز ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ مجھے پہنا رہی تھی اور سٹیج پہ نام آپ کے لیا جائے تو وہی میرے خیال میں کافی ہوتا ہے کہ آپ کو سٹیج بلائے جا رہا ہے پھر آپ سیکنڈ پوزیشن لیں اور چیف گیسٹ آپ کو آوارڈ دے تو خوشی تو زائری بات بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن میری مکسٹ فیلنگز تھی جب میں میڈلز ریشیف کر رہا تھا کیونکہ جس کا یہ خواب تھا میرے والد صاحب وہ اس وقت دور میں موجود نہیں تھے کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو میرے تو مکسٹ فیلنگز تھی خوشی بھی تھی اپنی گریجویشن کمپلیشن کی اور ساتھ میڈلز کی لیکن ساتھ تھوڑا گمگین بھی تھا کہ والد صاحب مجھے دیکھ نہیں رہے ابھی آوڈینس میں آپ کو ان میڈلز کے لیے بہت زیادہ جدو جہد کنی پڑی ہوگی بہت زیادہ پڑھائی کنی پڑی ہوگی میں نے میٹرک میں نے انٹر کمپلیٹ کیا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ میں نے کس طرح کیا ہے جب آپ ایم بی بی ایس جن میں بہت کم لوگ حصہ لیتے ہیں بہت کم لوگ جہاں وہ ان میں چنے جاتے ہیں ان میں انہوں نے کمپیٹ کیا لوگوں کو اور ایک کس میڈل جہاں وہ جیتے ہیں دوسری طرف ہی انہی دنوں میں ایک لڑکی وائرال ہوتی ہے اس کی تھرٹی سیکنڈ کے ایک ویڈیو جس میں وہ ڈانس ٹپ کر رہی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے آپ نے ہماری قوم کو ایک اچھا ہونٹ دکھایا ہے ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے اس ہونٹ کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گے کوئی بات کرنا چاہیں گے میں ان کے بارے میں کچھ نیگٹیو تو نہیں کہنا چاہوں گا لیکن میرے خیال میں نیک نامی اور شہرت میں فرق یہ ہی ہے کہ نیک نامی آپ کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور جو شہرت ہے وہ وقتی ہوتی ہے اور جیسے آپ نے بات کی وہ اس ویڈیو کی تو ظاہری بات ہے ابھی تو وائرل ہو گی لیکن جو ہم نے اچھیب کیا الحمدللہ میں نے یہ ڈاکٹر ولید نے یہ ہمارے ساتھ پوری زندگی ہمارے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے اور ہمیں اس چیز کے ساتھ پہچانا جائے گا اور اس چیز کے ساتھ عزت دی جائے گی انشاءاللہ تو میں تو یہ ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شہرت کے بیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جو وقتی ہو ہمیشہ کی نیک نامی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اچھا مجھے یہ بتائیں جو ڈاکٹر ولید ہیں ان کو 29 دیئے گئے میں ان کو 21 دیئے گئے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو ایم بی بی ایس جوائن کیے ہوئے کتنے ٹائم سے پورڑے ہیں کتنی محنت جو ہے مشکت آپ نے کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے میرا جو بیچ تھا مبی بی ایس کا وہ دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس والا تھا دوہزار سولہ میں میں نے ایف ایسی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد ایمکیٹ کے ایکزام دیا اس کے بعد میری سیلیکشن ہویا امیر الدین میڈیکل کالج میں پانچ سال کا یہ ڈیوریشن تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے سکس منٹس اکسٹینڈ ہو گیا تھا تقریبا ہمیں ساڑھے پانچ سال میں ایم بی بی ایس ہمارا کمپلیٹ ہوئے اور ظاہری بات ہے کہ ایک مسلسل محنت تھی پورے ایم بی بی ایس کے دوران شروع سے لے کے آخر تک پانچ سال آپ محنت کرتے ہیں تب جا کے یہ اچیو ہوتا ہے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کے یہ اچیو ہوتا ہے کہ وہ انتیس میڈل کے حق دار آپ نہیں تھے جو آپ کو نہیں ملا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہر کسی کے الگ لائف سٹوری ہے ہر کسی کے لیے سرکمسٹینسز ایک جیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر بلید بہت کابل سٹوڈنٹ ہے ہمارے کالج کا فخر ہیں ماشاء اللہ انہوں نے انتیس میڈل اور وہ ہی دیزرم کرتے تھے بے شک وہ میڈلز لینا ڈیزرمس کی جہاں تک بات ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو انتیس دینے اور کس کے حصے میں اکیس آنے ہیں تو میرے حصے میں اکیس آنے تھے اور میں اس پر بہت زیادہ خوش تھا سرگوڈا سے آپ کا تعلق ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو سرگوڈا سے آتے ہوں گے اور ایم بی بی ایس جوائن کرتے ہوں گے پھر ان کو اکیس میڈلز ملتے ہوں گے تو آپ کے جو جاننے والے ہیں آپ کے جو ڈڈڈڈ کے لوگ ہیں فیملی میمبرز ہیں وہ کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں وہ خوشی کی کتنی دھومیں مچ رہے ہیں وہاں پر جی بہت زیادہ خوش ہیں آس پاس سارے لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا بھی ہمارا تعلق ہو تو وہ بھی اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ شراز میں جانتا ہوں یا ہم میٹرک میں ساتھ تھے یا ہم ایف اسی میں ساتھ تھے تو بھئی ہاں یہ بہت شراز ہے جو میرے ساتھ تھا گولی ڈڈڈڈا کھیلا کرتا تھا یہ بہت شراز ہے صحیح کہ آپ نے میں گولی ڈڈڈا بھی کھیلتا تھا کنچے بھی کھیلتا تھا میں باندر کلہ بھی کھیلتا تھا سارے گیمز کھیل کے یہاں پہنچوں میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے گیمز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہاں وہ والے دوست بھی جو کھیلوں کے دوست ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کچھ لوگ چند لوگ چونے چونے جاتے ہیں تو تم اس میں جاؤنا تو آپ نے کیوں ایسا جائن کیا میں تو ایسا سٹوڈنٹ تھا جو میٹرک تک اپنے دوستوں کو کنونس کرتا تھا کہ انجینرنگ جو ہے وہ میڈیکل سے ایسا شعب ہے اور میڈیکل میں کچھ نہیں رکھا میں تو ایفی سی میں پری انجینرنگ میں اٹمیشن لے چکا تھا اور ایک دن مجھے والد صاحب نے بلائیا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر بنو تو تب تک میں انجینرنگ میں اٹمیشن لے چکا تھا کالیج ٹیسٹ بغیرہ میرے پاس ہو چکے تھے اور اسی کے ساتھ ہی جاری میرے پری انجینرنگ ہی جاری تھی لیکن والد صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی خواہش تب تک اتنا کوئی وہ بھی نہیں ہوتا آپ کی سوچ نہیں ہوتی ڈیویلپ کے ایم بی بیس کرنے کے کیا فواید اور نقصانات ہیں اور انجینرنگ کرنے کے کیا نقصانات ہیں تب سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں صبح ہوں گا کالیج اور آپ کا سیکشن وہ پری انجینرنگ سے پری میڈیکل میں کر دوں گا چینج کروا دیں گے جی چینج کروا دیں گے تو وہ گئے ایڈمنیسٹریشن میں اور جو ایکسیمنیشن آفیس تھا وہاں سے انہوں نے چینج کروا دیا سیکشن اس سے نیکس ڈے پہ میں بہت حرانی ہوئی دوستوں کہ کل تو اس سیکشن میں بیٹھا تھا جس اس سیکشن میں چلا گیا ایسا جو ہمیں کہتا تھا کہ یار پری میڈیکل میں کچھ نہیں رکھا میڈیکل کچھ نہیں ہے انجینرنگ پڑھو اور ہمیں انجینرنگ رکھوا کے اب میڈیکل میں خوش رہا ہے اس کو تو بعد میں پوچھیں گے دوستوں نے یہ کہا ہاں ایسا باقی بہت قریبی دوست کہتے تھے کہ تم نے ہمیں یہاں پسا دیا خود چلے گئے لیکن اس کے بعد الحمدللہ کے پری میڈیکل کا بھی کیریئر اچھا رہا بورڈ میں میں نے تھرڈ پوزیشن بھی حاصل کی تھی سرگوڈا بورڈ سے میں نے فسی کی ہے اور اس کے بعد پھر امکیٹ اور پھر امبی بی ایس کے جاتے ہیں اچھا امبی بی ایس مطلب آپ کا جواب کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو لوگ جانے لگے ہیں آپ کا امبی بی ایس کے شعبے میں ایک نام ہو چکا ہے اب آگے کے فیوچر گولز کیا ہیں مزید آگے کیا کرنا ہے جب میں امبی بی ایس میں آ رہا تھا پہلی دفعہ میں لاہور تب آیا تھا جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا میں نے لاہور نہیں دیکھا ہوا تھا تو والد صاحب مجھے چھوڑنے آئے تھے کالیج اور میں نے والد صاحب مجھے جب والد صاحب واپس جا رہے تھے تو یہی کہا تھا کہ پنجابی میں کہ پتر لاہور ہے بڑے ڈاکٹر تھے بڑے سرجن تو واپس گاؤں آنا ہے اور اتھے دے لوگاں دے خدمت کرنی ہے وہی بات دل میں بیٹھ گئی ہے کہ انشاءاللہ اپنے گاؤں کو لوٹنے ہیں سپیشلیزیشن کا ارادہ ہے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہیں ڈیس آٹ ہوتا ہوں میں وہ باتیں سن کے لیکن یہ ہے کہ پور امید ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پر سپیشلیزیشن کروں گا اور پھر اپنے گاؤں کو لوٹنے گاں آپ کو ایک کس میڈل دیئے گئے ہیں وہ بھی ایم بی ویرز کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد تو رشتے بشتے آئے ہیں کوئی لڑکی کوئی ساتھا لیتے ہیں پتر نے ایم بی ویرز کا لیا ہے میری تیئے گئے اندنان کی خیالی تیرا مطلب ایسے رشتے بشتے آئے ہیں کہ اس کو ہاں ہاں کیا ہے کہ نہیں ہاں تو دور کی بات میرا خیال میں ابھی تک تو آئی نہیں ہوں گے یا والدہ کا پتا کہ اگر آئے بھی ہیں تو انہوں نے بتایا نہیں ہوں ہاں لوگ بہت خوش ہیں سپیشلی جو میرے ہائی سکول کے ٹیچرز تھے وہ بہت خوش ہیں انہوں نے پرسنلی مجھے میسیجز کیے اور بہت خوش تھے اور ہاں لوگ خوش ہیں اور پراؤڈ فیل کرے ہیں ایم بی بی اس کے تو آپ نے پڑھائی کمپلیٹ کر لیا ہے آگے سپیشولیٹی کرنے میں کس چیز میں کرنی ہے میڈیسن ڈلائیٹ کے کسی فیلڈ میں ہی میرا رجان ہے بس بس بیٹھ کرنے والا جو ہے نا وہ میرا رجان زیادہ ہے اپنے ٹھیک ہی پڑھائے کرکے تو تمہائیں پریسکریب کرنے ہیں چھ ہی فیلی ہے بھائی سی فیلڈ ہوں پتہ لگے کہ پہئی انہیں آپریشن کیتا ہے مرے پتھر دے ہیں انہیں انہیں کینسر تاوپریشن کیتا ہے انہیں ہاتھ اپریشن کیتا ہے اس طرح کو کچھ برائی ہے ایسا نہیں ہے ہر کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے اپنی اپنی مہینی والوں کی اپنی مہینی اور سرجری والوں کی اپنی جہاں تک میڈیسن والوں کی بات ہے تو میرے خیال میں وہاں پہ زیادہ آپ کو نولیج اور زیادہ آپ کو ایکسپریئنس جائیے ہوتا ہے ٹریٹ کرنے کے لیے سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکلز میٹر کری ہوتی ہیں آپ کے ارٹیسٹک سکلز آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں دونوں کا ایکول رول ہے ڈاکٹر سارے جو ہیں سرجن ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایسی ایک سوال ہے میرے دل میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں مجھے کہوں سے میں کوئی لوگکل سوال کر لیتے ہیں سارے میرے لوگکل ہوتے ہیں لیکن یہ سوال تھوڑا سا میرے دماغ میں تھا کہ میں اور میرا ایک کزن ہے ہم لوگ سیم سٹینڈر میں ہوا کرتے تھے تو جب ہم لوگوں کے ایئرز کلاس کتم ہوئی تو ہم نائنٹھ میں سبجیکٹ رکھنے تھے تو میں نے آرٹس اکھلی اور اس نے بایو رکھ لی تو میں نے کہا کہ تم تو لڑکے اور لڑکوں کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا بایو میں جانے کا تو کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا میں نے کہا لڑکے تو ڈاکٹر بنتے ہی نہیں ہیں لڑکیاں بنتے ہیں تو یہ اس بات میں کتی سچاہی ہے اس بات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے وہ صرف لڑکے بن سکتے ہیں یا لڑکے بھی بن سکتے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ ہمارے کاللج میں وہ لوڑکیاں بہت dom oh ایک بھروں لڑکیں via دلڑکیاں بھر دانتے ہیں ان ، انگیس ہیں جو دیو آپہ baptized everyone ڈاکٹر جو ہی پاکستان میں میں دیکھ لیں سارے مشہور ڈاکٹرز لڑکے ہی ہیں اور میں یہ نہیں کہ لڑکیوں کو ڈسکوریج کر رہا ہوں آپ کے کہنے کے مطلب ہے کہ لڑکیوں اتنی نلائک ہوتی ہیں کہ وہ ایم بی بی ایس کار ہی نہیں سکتی نہیں ایم بی بی ایس میں زیادہ لڑکیاں ہی آتی ہیں لڑکوں کی نسبت ویسے ماری کلاس میں تو ففٹی ففٹی پرسنٹ تھا لیکن باقی میڈیکل کالجز میں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں ہی لڑکی آگے میڈیسن کر کے پھر پرسو نہیں کرتی یا تو وہ چھوڑ دیتی ہیں یا شادی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایم بی بی ایسی بائی وغیرہ سائنس رکھے نا چار چار سپلی ہیں لڑکوں کی ہاں وہ لڑکے اور قسم کے ہوتے ہوں کہ جن کی چار سپلی آتی ہیں ایسی بات نہیں ہاں لڑکیوں کو شاید یہ بھی ہے کہ گھر میں صرف اور کوئی کام نہیں ہے تو وہ پڑتی رہتی ہوں گی لڑکے یہ ہے کہ باہر کھیل جانب سے جانب سے جانب سے جانب سے بڑے کام کروایا جاتے ہیں جو آپ نے ایم بی بی ایسی داکٹری کی پڑھائی کر لی ہے نہیں نہیں ہم گھر کے کام بھی کرتے ہیں اور سارے کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں جو کتنے بہن پھائیں ہم چھ بائی ہیں بہن نیے مانو ماشاء اللہ اب آپ نے مبی بی ایسی کمپلیٹ کیلئی ہے ایک اس میڈلی ہے نام روشن ہو گیا تو آپ کو اممہ جو ہوں گی باقی گھر والے ہوں گے تو بھی مبی بی ایسی کرے گا سب کو مبی بی ایسی لگانے کا اراد ہے نہیں نہیں میں پانچ میں نمبر پہ ہوں باقی میرے سے بڑے ہیں اور میرا بڑا بائی علام اکبال میڈی کالی سے مبی بی ایسی کھر چکا ہے مجھ سے ایک سال سینیر ہے اس کو کوئی میڈل نہیں ملتا اس کو بھی میڈل ملتا ہے ملتا ہے میں نے کہا نہیں ملتا ہے تو مبی نے کہنا سی چھوٹا نہیں کلا ایک کس میڈل ہے تو ککھل ہی لیتا ہے نہیں نہیں ایسا امی فرک نہیں رکھتی میرے خیال میں وہ سب سے برابر ہی بیار کرتی ہے اور جو چھوٹا بائی ہے وہ بھی ڈی فرمیسی کہتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے ڈاکٹرہ فرمیسی خاندان کیا اچھا نام ہے ڈاکٹر 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 منا بھائی ایم بی بی ایسی تو نہیں آپ لوگوں کو ڈاکٹر نہیں 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 یہ کوئی سوچی سمجھی بات نہیں تھی کہ ڈاکٹری بند ہیں وہ ایک قدرت پلان کر رہی ہوتی آپ کے لیے اور ایک پلان آپ کر رہی ہوتی ہیں تو قدرت کا پلان جو ہے وہ ہم پہ ہاوی آگیا اور ہم اس فیلڈ میں آگیا ساہی یہ بتائیں کیونکہ آپ نے ایم بی بی ایس کی پڑھائی کیا ہے ساڑھے پانچ سار اپنی زندگی گیا جو ہے وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کو دیا ہے تو فیسیز بھی ہوتی ہوں گی مطلب پڑھائی کی ہے تو کتنی فیسیز کیسے ادا کی ہیں نہیں ایسا ہے کہ ہمارا جو میڈیکل کالیج وہ گورنمنٹ کا میڈیکل کالیج ہے ایمکیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو میرٹ پی آتے ہیں وہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالیجز میں ڈاکٹر بنتے ہیں ہماری تو سال کی کوئی فیس پچیس ہزار کے قریب تھی کوئی فیس اتنی زیادہ نہیں تھی وہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے بارے آپ کے ذین میں ہوگا شاید ان کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے ایمان لاکھوں میں فیس ہوتی ہے سال کی اور وہ فیس بہت زیادہ ہوتی ہے ماری فیس بہت کم ہوتی ہے پچیس چپی سادار سالانہ فیس ہوتی ہے جو ہم میرٹ پی آتے ہیں اچھا کیونکہ اب ایم بی بی ایس بے ہوگی اپنی ساری سکسس کو کسی کو آپ کو دیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جی بلکل اپنے پیرنس کو میرے فادر کو لیٹ فادر جن کی خیلی ایم سر ایک ساری ساری ویڈیجی کرنا چاہوں گا اس کے لئے بھائیوں کو دیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا اس سب میں جو مین کردار ہیں وہ میرے والد ہیں جس جگہ پہ میں آج پہنچا ہوں تو ہی کوئی کریٹ جاتے ہیں اچھا کوئی انسپریشن ہی ہے جس کی طرح بنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں فیوچر میں اس جیسا ہو جاؤں انسپریشن یہ ہے کہ آنے والا کل گزرے کل سے بہتر بنانا ہے کوئی ایک رول موڈل پرسنیلٹی پر میں کبھی رکا نہیں ہوں کہ پرسنیلٹی رول موڈل میرے چینج ہوتے رہتے ہیں کہ اس کی طرح بننا چاہیے پھر کچھ دن بات چینج ہو جاتا ہے کور اور اچھا مل جاتا ہے تو اس طرح ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کرنا اچھا کرنا ہے اور انسانیت کے لیے کرنا ہے یہی میرے لیے انسپریشن ابو جی کی خواہش دی کہ بیٹر تم جا تو لاہور لیں لیکن لاہور کا بن کے لیے رہ جانا آپ کی سرگودا آنے اور سرگودا کے لیے کام کرنا تو جب آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے جب کس ایک چیز میں سپیشیلٹی آ جائے گی تو لاہور کی ہوا تو آپ کو لگے گئی ہے کہ لاہور لیں گے یا پھر سرگودا جائیں گے پہلی پریاریٹی تو میری سرگودا واپس جانا ہی ہوگا اور سپیشلیزیشن کے بعد انشاءاللہ واپس اپنے گاؤں جاؤں گا اور وہاں پہ سرگودا جائیں گے انشاءاللہ میری اور میری آڈینس کے آپ کے ساتھ دھیر ساری دعائیں ہیں لیکن میں آپ سے ایک لاس میسج بھی کہلوانا چاہوں گی کہ میں بھی خود بھی وائرل ہوئی تھی میں کسی کو روست نہیں کری کسی کو ڈیگریڈ نہیں کری کہ آپ ایسے وائرل ہوں تو ایسے غلط چیز کو آپ کو نہیں لوگوں کو جو چیز اٹریکٹ کرتے ہیں وہ اسے کی طرف جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ایک عوام ہے ہمارا سوشل میڈیا ہے اتنا سرونگ ہے کہ اگر آپ ہلکے وائرل ہیں تو آپ کو مزید وائرل بھی کر سکتے ہیں اپنی میمز وغیرہ سے کچھ اس طرح کی چیزوں سے تو آپ جو لوگ ٹانس کو پریفر کرتے ہیں آپ کی سٹڈی کو پریفر نہیں کرتے ہیں ان کے لئے کوئی ایک میسج دینا جائیں گے میں نے پہلے ہی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ نیک نامی اور شورت میں یہی فرق ہوتا ہے میرے خیال میں کہ نیک نامی عمر بھر کے لئے آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں آپ کی نیک نامی ہو یعنی آپ کی اچھی شورت ہو بجائے اس کے بری شورت ہو محنت سے جو چیز عجیب ہوتی ہے میرے خیال میں اس میں نیک نامی ضرور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے اور جو محنت سے عجیب ہو اسی شورت کو ہی شورت سمجھنا چاہیے باقی جو لوگ سڈنلی وائرل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نیکٹیو ریمارکس نہیں ہے میرے بس جو جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے جو جس وقت پہ جہاں موجود ہوتا ہے اس کے حصے میں وہ آ جاتا ہے ہنگیو سو مچ ڈاکٹر محمد شراز آپ نے اپنے اتنے کیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا ٹائم دیا تو میں بھی یہی کہوں گی کہ میں خود بھی اسی طرح وائرل ہوتی تو اگر آپ لوگ ایک اچھی چیز کو بھی آگے لے کر آسکتے ہیں تو اس کو بھی لے کر آئیں اگر اپنی چیزیں تو ایسے جس کو فہم ملنا اللہ کی طرف سے اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی کسی کو اچھی وی میں دے دیتی ہے کسی کو غلط وی میں دے دیتی ہے لیکن ملنا جس کے نصیم میں ہے وہ اس کو مل ہی جاتا ہے تو اپنی میزبان نیمرالی کو دیں اجازت اسی طرح کے محزید پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان ہوگی حضرت اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ